السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کافی لوگوں کی ریکیسٹ آ رہی تھی کہ مفتی صاحب کچھ لڑکیوں کے بھی خوبصورت نام بتا دے کیونکہ کچھ دن پہلے میں نے لڑکوں کے بیس خوبصورت نام آپ لوگوں کو بتائے تھے تو آج میں آپ لوگوں کو بیس لڑکیوں کے خوبصورت نام بتانے جا رہا ہوں جن لوگوں کو اللہ تعالی نے رحمت سے نوازا ہے تو وہ ان بیس ناموں میں سے کوئی بھی نام اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں ویسے تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ نام بچوں کے ہمیشہ صحابہ اکرام کے ناموں پر رکھے جائیں انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر رکھے جائیں لیکن بعض دفعہ ہم لوگ ہٹ کے نام چاہتے ہیں اور آج کل یہ خوب ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہٹ کے نام چاہیے یونک نام چاہیے اور پھر یونک نام کی تلاش میں ہم لوگ سیریل میں چلے جاتے ہیں اور بعض دفعہ غیر مسلموں کے نام بھی اپنے بچوں کے رکھ لیتے ہیں تو یہ بیس نام ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ یونک بھی ہیں اور ہٹ کے بھی ہیں تو آپ ان بیس ناموں میں سے کوئی بھی نام اپنے بچی کا رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بہتر یہ ہی ہے انہی ناموں میں سے آپ کوئی نام رکھیں اور جو بھی نام آپ رکھ رہے ہیں اس کو علم اکرام سے ایک بار معلوم ضرور کر لیں اس کے بعد ہی رکھیں تو میں نے بہت سارے ناموں میں سے بیس نام جو ہے وہ چنے ہیں اور خوبصورت خوبصورت نام میں نے نوٹ کیا ہوا ہیں العین خوشی کو کہتے ہیں تو آپ اپنی بچی کا نام قررت العین رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے فلزہ فلزہ کہا جاتا ہے جنت کے پھول کو کہا جاتا ہے جنت کے گلاب کے پھول کو فلزہ کہا جاتا ہے آپ اپنی بچی کا نام فلزہ بھی رکھ سکتے ہیں بیٹا فلزہ فلزہ ادھر آؤ دیکھیں نام اچھا ہوتا ہے ہم اگر اس کو اچھے انداز میں لیتے ہیں تو وہ اور خوبصورت لگنے لگتا ہے اور نام اچھا بھی ہو لیکن اس کو برے انداز میں لیا جائے ہماری لیمگویج صاف نہ ہو بولنے کا طریقہ ہمارا اچھا نہ ہو تو پھر وہ نام اچھا بھی ہوتا ہے تو برا لگنے لگتا ہے تو فلزہ نام بھی اچھا ہے تیسرا نام ہے حورین حورین نام رکھا جا سکتا ہے حورین آپ حورین بھی رکھ سکتے ہیں حور بھی رکھ سکتے ہیں اور حوریا بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ تینوں نام ہیں آپ کی تین بیٹی ہیں دو بیٹی ہیں تو آپ ایک کا نام حورین رکھ دیں ایک کا نام ہوریہ رکھ دیں اور ہور بھی نام رکھا جا سکتا ہے ان تینوں کے معنی آتے ہیں بیوٹیفل آئیز بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت ٹھیک ہے نیکسٹ ہے مدیہہ مدیہہ کہا جاتا ہے تعریف کے قابل جس کی خوب تعریف ہوتی ہو تو مدیہہ نام بھی بہت پیارا ہے آپ اپنی بچی کا نام مدیہہ رکھ سکتے ہیں مدیہہ بیٹا ادھر آو مدیہہ ہماری بیٹی کا نام ہے دیکھیں کتنا خوبصورت نام ہے آگے دیکھیں ماہرہ ماہرہ کہتے ہیں ایکسپارٹ دین کی ایکسپارٹ ماہرہ نیکسٹ ہے مائرہ مائرہ کہا جاتا ہے ایڈمائربل جس جو تعریف کے قابل ہوں مائرہ ٹھیک ہے نیکسٹ ہے سہر سہر کہتے ہیں صبح کو خوبصورت صبح ٹھیک ہے جادوی صبح نیکسٹ نام ہے سارا سارا کہا جاتا ہے خوشی کو سارا کہا جاتا ہے سارا نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں نیکس نام ہے زنیرہ اور زنیرہ جو ہے وہ میرے ایک دوست ہیں ان کی بیٹی کا نام بھی ہے زنیرہ زنیرہ کہا جاتا ہے پیراڈائز فلوور جنت کے ایک پھول کو جو ہے وہ زنیرہ کہا جاتا ہے اور نیکس نام ہے زرینہ زنیرہ ہے اور ایک زرینہ ہے زرینہ کہا جاتا ہے طاقتور مضبوط حالہ سے مقابلہ کرنے والی حمد والی زرینہ نیکسٹ ہے کائنات فیمس نام ہے کائنات کائنات کہتے ہیں یونیورس کو کہا جاتا ہے کائنات نیکسٹ ہے شفق شفق نام بھی قرآن کریم میں آیا ہوا ہے ہے نا شفق کہا جاتا ہے مورننگ اینڈ ایوننگ ریڈنیس صبح کی سرخی کو اور شام کی سرخی کو شفق کہا جاتا ہے عروہ عروہ کہا جاتا ہے سپورٹ جو تھامنے والی ہو اور صحی کرنے والی ہو اس کو عروہ کہا جاتا ہے نیکسٹ نام ہے ندہ ندہ کہا جاتا ہے کال ٹو پریئر دین کی دعوت دینے والی دین کے لیے آواز لگانے والی کو ندہ کہا جاتا ہے سادیہ سادیہ کہتے ہیں نیک بخت کو لکی نیک بخت سادیہ سادیہ نام بہت پیارا ہے نیکسٹ نام ہے اینیلا بیوٹی فل انیلا آپ انیلا بھی بول سکتے ہیں لیکن یہ نام مجھے تھوڑا سا جمع نہیں لیکن ٹھیک ہے میں نے اس کو نوٹ کر لیا کہ چلو ہٹکے ہیں اسی لیے کیونکہ آج کل سب کو ہٹکے نام چاہیے تو انیلا نیکسٹ نام ہے کنزہ کنزہ کہتے ہیں ہیڈن ٹریزر چھپا ہوا خزانہ اور انٹیلیجنٹ کو کنزہ کہا جاتا ہے نیکسٹ نام ہے صدف صدف پرل موٹی کو کہا جاتا ہے یوسرا آسانیاں پیدا کرنے والی کمفرٹ اس جو بھی چیز آسان ہوتی ہے اچھے ہوتی ہے پیاری ہوتی ہے اس کو یوسرا کہا جاتا ہے یوسرا لفظ جو ہے وہ قرآن میں بھی آیا ہوا ہے تو یوسرا نام بھی آپ اپنی بچی کر رکھ سکتے ہیں نیکسٹ نام ہے علیزہ علیزہ ہیپینس پائس متقی علیزہ نیکسٹ نام ہے عمیرہ عمیرہ کہتے ہیں لیونگ ایل لانگ لائف لمبی عمر پانے والی اس کو عمیرہ کہا جاتا ہے اور ایک دو نام میرے ذہن میں بھی ہیں جیسے آتفہ ہے عالیہ ہے فائزہ ہے اور شفا ہے یہ نام ہیں ان ناموں میں سے آپ کوئی بھی ایک نام اپنی بچی کر رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے معنی میں کوئی نام ہے تو مجھے کمینڈ کر کے بتائیے جو بھی نام آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کے معنی میں کوئی نام چل رہے ہیں تو کمینڈ کر کے بتائیے کہ انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں وہ ان ناموں کو بھی کور کیا جائے گا دعاوں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ